اسلام علیکم نمستے نیرز انڈیرز لا فینس میں خوش شام دی دوستو ہم پہلے فورٹین آرٹیکلز اب دے اسلامی ریپبلک پاکستان جو فنڈامنٹل رائٹس کے ہیں وہ سیکھ چکے ہیں آج کانسٹیٹوشن آر پاکستان کی سیریز میں آگے چلتے ہیں اور آرٹیکل نمبر ففٹین جو فنڈامنٹل رائٹس ہے اس کا آرٹیکل ہے جو ہے فریڈم آف مومنٹ ایڈ سیٹرہ نقل وہ حرکت کی آزادی وغیرہ ہر شہری کو یہ حق ہے کہ وہ پاکستان میں کہیں بھی رہے کہیں بھی رائش پذیر ہو کہیں بھی رہے اگر بندہ لاور کا ہے وہ اگر چاہتا ہے کہ میں کراچی میں رہوں یا اسلام آود میں جو ہے وہ رائش پذیر ہوں تو وہ رہ سکتا ہے ادھر and subject to اور شرط یہ ہے کہ اس پہ کیا subject کیا ہے subject to any reasonable restriction imposed by law in the public interest enter and move freely throughout پاکستان and to reside and settle in any part there are subject to any reasonable restriction شرط یہ ہے کہ اس پہ ایسی کوئی restriction نہ ہو قانونی طور پہ کیونکہ اگر ایسا کوئی بندہ جو پبلک آمہ کو مد نظر رکھتے وہ اگر کسی کو تھٹ کرتا ہے یا وہ بندہ جو ہے وہ اس سے نقصان ہے کسی کو یا law enforcement agencies جو ہے اس کو required ہے کسی بھی condition میں لیکن وہ قانونی طور پہ اس پہ applicable ہوں تو وہ نہیں جا سکتا اگر ایسا کوئی بندہ جو let's suppose law or کا ہے تو وہ law enforcement agencies اس پہ restriction لگاتی ہے یا court اس پہ restriction لگاتی ہے جو قانونی ہو آپ کو اگر آپ جائیں گے law city سے باہر تو آپ ہمیں inform کریں گے ایک مجھے ادھر جانا ہے اور وہ آپ جو ہے وہ ہمیں written میں دیں گے پھر جو ہے وہ آپ جا سکتے ہیں وہاں تو یہ اگر اس پہ condition ہے تو پھر جو ہے وہ نہیں جا سکتا otherwise ہر کسی شہری کو جو ہے وہ یہ right ہے تو وہ کہیں بھی جائے کہیں بھی رائش پذیر ہو اس کو right ہے لیکن قانونی طور پہ اس پہ کوئی بھی restriction نہ ہو یا public آمہ کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسا کوئی بندہ جو public کو نقصان پہنچاتا ہے یا public جو property اس کو نقصان پہنچاتا ہے اگر ایسا بندہ ہے تو اس پہ اگر court کی طرف سے restriction ہے یا law enforcement agencies کی طرف سے قانون کو مد نظر رکھتے ہو اس پہ اگر restriction ہے تو پھر وہ یہ fundamental right استعمال نہیں کر سکتا otherwise ہر شہری جو ہے وہ کہیں بھی پاکستان میں رہ سکتا ہے پاکستان میں کسی بھی وقت انٹر ہو سکتا ہے and move freely throughout پاکستان اور پاکستان میں کسی بھی شہر میں کسی بھی کونے میں بغیر کسی law enforcement agency یا بغیر کسی police کو inform کر کے وہ جا سکتا ہے اگر شرط یہ اس پہ restriction نہیں ہے قانونی طور پہ تو پھر کہیں بھی رہ سکتا ہے کہیں پاکستان میں کسی بھی time انٹر ہو سکتا ہے and freely and move freely throughout پاکستان پاکستان میں کہیں بھی کسی بھی کونے میں جا سکتا ہے وہ نقل و حرکت کر سکتا ہے and to reside and settle in any part there up اور پاکستان میں کسی بھی شہر میں کسی بھی جگہ پر وہ جو ہے وہ وہ سیٹل ہو سکتا ہے وہ اپنی جو ہے وہ رائے شرط جو ہے وہ different ہے کیونکہ یہ artificial جو ہے وہ nineteen sixty میں بنایا گیا تھا تو اس کی جو look ہے یا اس کا جو framework ہے اس کی جو regional and city planning اس کی جو ہے وہ ہر پاکستان کے اور شہر سے مختلف ہے تو پاکستان میں اگر اسلام آباد شہر میں آپ انٹر ہوتے ہو آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں میں اور کسی country میں آ گیا ہوں لیکن حقیقت میں وہ پاکستان کا ہی country ہے لیکن اس میں وہ different جو facilities ہیں وہ موجود ہیں تو اگر ایسا بندہ وہ رہنا چاہے اسلام آباد کا ہے وہ راولپنڈی میں آ کر رائش اکٹیار کرے یا اگر ایسا بندہ جو آم کراچی کا ہے وہ لاور میں جا کر رہے یا بلوستان کا بندہ ہے وہ آ کر تھرپا کر میں رہے کہنے کا مطلب کسی بھی کونے کا رائش پذیر پاکستان کے کسی بھی کونے میں جا کر رائش اکٹیار کر سکتا ہے وہ موگ کر سکتا ہے فریلی تو یہ اس کا fundamental right ہے کوئی بھی بندہ اس کو یہ روک نہیں سکتا کہ بھئی آپ بلوچ ہو آپ سندھ میں نہیں آ سکتے کوئی بھی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا بھئی آپ سندھی ہو آپ پنجاب میں انٹر نہیں آ سکتے اگر سندھ کا رہنے والا پنجاب میں جا سکتا ہے پنجاب کا رہنے والا بلوستان میں جا سکتا ہے بلوستان کا رہنے والا کے پی کے میں آ سکتا ہے کے پی کے میں رہنے والا پنجاب میں آ سکتا ہے تو یہ کسی بھی صوبے کا بندہ کسی بھی شہر کا بندہ اور کسی بھی سٹی میں جا کر اپنی رائش اکٹیار کر سکتا ہے یہ اس کا fundamental basic right ہے تو freedom of moment etc اس میں کیا کیا چیز جو ہے وہ fundamental right کے ذمرے میں آتی ہے جو ہر کسی شہری کو یہ حق ہے وہ right to remain in کہیں بھی رہ سکتا ہے اور لاکھوں مدد نظر رکھتے ہوئے وہ کسی بھی ٹائم پاکستان میں انٹر ہو سکتا ہے اور شرط یہ ایک اس پہ اگر کوئی بھی restriction نہیں ہے قانونی طور پہ تو وہ کسی بھی ٹائم جو ہے وہ پاکستان میں انٹر ہو سکتا ہے foreign سے اور freely move کر سکتا ہے کسی بھی کونے سے پاکستان کے ایک جگہ سے لے کر دوسری جگہ پر وہ freely move کر سکتا ہے اور reside کر سکتا ہے کہیں بھی رائش اکٹیار کر سکتا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کہیں بھی اپنا settlement جو ہے وہ کر سکتا ہے تو یہ ہر citizen پاکستان کا citizen جو ہے اس کو یہ right حاصل ہے یہ ہے fundamental right freedom of movement امید ہے آپ کو یہ freedom of movement جو ہے وہ سمجھ میں آ گیا ہوگا تو یہ ہے fundamental right article number 15 آگے جو ہے article number 16 کو ہم سیکھیں گے موسیقی